بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم منی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خرید سے ہوں گے اچھا جی میں نے پھر سے ایک فلوگ بنا لیا ہے کیونکہ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں کر رہی یہ تھی میں نے شاپنگ رمضان کی تو کچھ چیزیں جو تھی وہ رہ گئی تھی جو کہ میں نے نہیں بھائی کی تھی آپ کو تو پتہ ہے گھر کی جتنی جیزیں خریدے جائیں اتنی کم لگتی ہیں اسپیشلی ایسے موقع پہ رمضان میں یا جب کسی کی دعوت کرنی ہو یا جب کوئی ایسا موقع ہونا ہو کوئی عید ہو یا ایسا کچھ بھی تو ہوتا ہے کہ کچھ چیز جو ہے وہ کم نہ ہو جائے لیکن ایسا ہے یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنا سارا سامان بھر کے لینے کہ گھر میں جگہ بھی نہ ہو رہنے کی سوئی رکھنے کی تو مسئلہ یہ تھا کہ میں نے لیا تھا سامان جب ہوا تھا یہ لاکڈاؤن تو لوگوں نے کہا تھا جی میری امی نے بھی مجھے کافی دفعہ کہا کہ سامان لے لو تو ان کی خیانے پر میں نے لے لیا کیونکہ بات ماننی چاہیے جب کوئی کہہ رہا ہو جب سب کہہ رہی ہوں تو آبیسلی کچھ ہونا تھا تبھی لیکن مجھے لگا تھا کہ ایسا لاکڈاؤن ہوگا کہ کچھ بھی نہیں آویلیبل ہوگا سب کچھ کلوز ہوگا کچھ نہیں ملے گا مارکٹس کے حالات دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ نہیں ملے گا کیونکہ ایسا میں نے مجھے یہاں پر آلماست 10 years ہو گئے ہیں تو میں نے کبھی اس طرح کے حالات مارکٹس میں نہیں دیکھے تھے کہ مارکٹس کے سب شلفز چھو تھیں خالی ہو چکی تھیں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا نہ آٹا نہ چاول نہ دالیں اور سننے میں آرہا تھا کہ جی یہ جو کنٹری سپلائے کرتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو نہیں ملیں گی کیونکہ آبیسلی باہر سے سامان نہیں ہے اگر کنٹری سپلائے نہیں کریں گی کچھ دالیں اس طرح کی چیزیں لے لی تھی بچوں کے لیے پاسٹاز لے لیا تھا اور فریزر جو بلی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم لوگ اتنی بائے نہیں کر سکتے کیونکہ فریزر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تو جتنی ہم لوگ لے سکتے تھے میٹ ہم نے جتنا لیا تھا وہ جو تھا یوز ہو جاتا تھا گری باتے کھانا بھی تو ہوتا تھا تو یہ تھا کہ جن لوگ کے پاس ڈبل فریزر آئے گیا زیادہ سپیس ہے تو وہ لوگ کو تو لے لیا لیکن اس چیز کو ہو چکی ہے آلماس ٹو منس ہونے والے ہیں تو وہ سمان تو ہو گے خاتم تو پرسو جو میں شاپنگ کر کے آئی تھی جس کا ویلوگ میں نے کل اپلوڈ کیا تھا تو اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں رہتی تھی پانی رہتا تھا کچھ چماتر میں بھول گئی تھی بچوں کی کچھ چیزیں رہتی تھی امی نے کچھ سمانا دینا تھا تو ہم دونوں ماں بیٹی نکل گئے ہم لوگوں نے شاپنگ کرنی تھی ابو کو چھوڑا تھا بچوں کے پاس اور سوری بچوں کو چھوڑا تھا ابو کے پاس کہا تھا کہ ان کے پاس پر سوڑ دیر کے لیے بیٹھے اور جو تھے بچے میرے بالکل ماشاءاللہ سے تنگ نہیں کرتے تو ان کے پاس نانا ابو کے پاس تھے بچے اور ہم لوگوں نے کیا آرام سے شاپنگ کیونکہ بچوں کے ساتھ بچوں کی فکر ہوتی ہے گھر پہ تو پھر شاپنگ نہیں ہوتی ہم لوگوں نے آلماس 2.5 آور سمیں لگ گئے تھے یہاں پہ ہم لوگ اس لئے کہا رہے ہیں ایک مارکل سے دوسرے مارکل کیونکہ پارکنگ ایریا میں ایک جگہ پہ گاڑی پارک کرنے پڑتی ہے اور ڈیفرنٹ مارکٹس میں جانا پڑتا ہے کیونکہ روڈ کے اوپر تو آپ لوگ جو ہے وہ گاڑی پارک نہیں کر سکتے ہیں بالکل بھی تو یہاں پر آگے تھے یہ کوئی پاکستانی سٹور تھا تو یہ چیز یہ دیکھیں مجھے بڑی حرانگی ہوئی کہ باقی جو آسٹر و ٹیسکو وغیرہ ہیں وہاں پر تو نارمل پرائس پر جیسے نارمل پرائس ہوتی ویسے ہی چیزیں بکریتی لیکن ایشین سٹورز میں انہوں نے چیزوں کو آگ لگائی بھی تھی اتنی پرائسز انہوں نے ہائی کر دی تھی کہ جیسے ان کی چیزیں عرشوں سے آتی ہیں اس طرح سے انہوں نے کیا ہوا تھا صحیح ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اگر ایک ایسے حالات چل رہے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں جو آپ کی چیز کی پرائس ہے آپ وہ ہی رکھیں لیکن ہوتا پتا ہے کیا ہے پاکستانیوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح سے کرنا کہنا تو نہیں چاہیے ہمارا اپنا ملک ہے لیکن یہی بات ہے اس طرح کے جو حرکتیں ہوتی ہیں اچھی نہیں ہوتی ہیں آپ کو اپنی کنٹری کو ہی جو ہے وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں تو باقیوں کے دیکھیں آسٹر اور ٹیسکو جو باقی ہو یوکے کے برینڈز ہیں مارکٹس ہیں ان کی پرائسز ہائی کیوں نہیں ہوئی یہی سب لوگ یہاں بات کر رہے تھے کہ پاکستانی مارکٹس میں ایشن مارکٹس میں چیزوں کی ہر چیز کی پرائس ہائی ہوگی ہے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی چیز تک نمک سے لے کے آٹا چاول تک انہوں نے چیزوں کی پرائس بڑھا دیے لیکن کیا کریں مجبوری ہے لینا تو ہے آٹا چاول اور رائس جو بھی ہیں اللہ هو اللہ اللہ ہوں اللہ گھنٹے سے تو امی ابو چلے گئے تھے گھر واپس تو کیوں انہوں نے جا کے کچھ کرنا تھا کام ظاہری بات ایک روستے کی تھی انہوں سے میٹنا تھا گھر کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں اور جی گھر کی کلیننگ کرنی تھی تو وہ لوگ چلے گئے تھے تو میں ان کے لے کیا تھا اس لنکی تو یہ لوگ بڑے خوش ہو گئے تو اس کو دیکھیں پہلے میں نے ایک لی تو ٹوئیز تو ان کے پاس بہت ہی لیکن کچھ ایسے ڈیفرنٹ چیز جا رہی تھی کہ یہ خوش ہو جاتے تو پھر میں نے کہا تین ہی لے لیتی ہوں ایسا نہ ہو کہ جھگڑا ہو جائے ان میں تو میں نے ان کے لیے لیس لنکی اور یہ کافی خوش ہو گئے تھے یہ جو ہوتا ہے آفٹرون میں سوتے ہیں ان کا ٹائم ہوتا ہے سونے کا ایک کے دو بجے یہ سوتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں پانچ بجے تک تو بڑا بیٹا جو ہے اس کو نین نہیں ہے یہ نہیں سوتا دیکھئے یہ ہے کہ تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہے روم میں لیٹ کے مائنڈ اور لیکس جاتے ہیں بچے کا صبح سے یہ لوگ اٹھے ہوتے ہیں اور جی کھیلنے میں لگی ہوتے ہیں تو بچے کا مائنڈ اور بڑی ٹائیڈ ہوتی ان کو تھوڑا ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لوگ جی ٹائم کر رہے تھے ڈارک میں لیکن گریلز نیچے کر کے بھی کچھن میں اتنا ڈارک نہیں ہوا تو کیونکہ انہوں نے لائٹ چیک کرنی تھی کہ ماما جی ہمیں چیک کرنے ہی نیچے ہی ابھی روم میں پہن نہیں جانا ان کا موہ نہیں ہو رہا تھا کہ جانے کا اوپر تو کیونکہ مجھے بھی اپنا گروسری کا سامان بھی میں نے گاڑی سے نکالا نہیں تمیچا رہی تھی کہ یہ لوگ اوپر جائیں اور پھر یہ میں نکالوں اور اس کو سرمیٹوں کیونکہ جب تک گھر کلین نہیں ہو جاتا سکون نہیں آتا گھر صاف ہو تو بندہ منٹلی بھی ریلیکس رہتا ہے تو یہاں پہ جی سامان میں نے نکال لیا تھا اور جلد جلد سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کیا لیا ہے جی کچھ فروٹس لیے ہیں ویجٹیبلز لیے ہیں فروٹ چاٹ میری مست ہوتی ہے کچھ بسکٹس لیے ہیں جو کہ میری بہت فیوریٹ ہے چائے میں کچھ بسکٹس کوئی نہیں پی سکتی ہوں بلکل بھی اور میں نے کچھ مزید یوگرٹ اور لے لیا تھا سپرنگ رول پیسٹریز کیونکہ میرا موڈ ہو رہا تھا کہ میں جسٹ اور چیز یا جسٹ ویجٹیبلز رولز بناوں کیونکہ سم ٹائم کچھ لوگ میٹ کھا کھا بھی چیکن رولز کھا کھا کوئی بندہ بور ہو جاتا ہے اور یہ لیا تھا بہت ضروری جو کی جس کو بیزل سیڈز بھی بولتے ہیں اور ہم تک ملنگا بھی بولتے ہیں اس کا پیکٹ میں کل بھول گئی تھی وہ نہیں لیا تھا اور میں نے یہ سپرنگ رول پیسٹریز نہیں لی تھی جامیو شیری نہیں لیا تھا جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور ضرور بنتا ہے اس افتاری میں یہ نہیں لیا تھا بچوں کے کچھ کپ کیس کا سمال لینا تھا میدہ نہیں مجھے مل رہا تھا کیونکہ مجھے چاہیے تھا سموسوں کے لیے سوچ رہی تھی بناوں کچھ لیکن ملا ہے تو ہے لیکن یہ میدہ میں یوز نہیں کرتی یوز کر کے دیکھیں گے کہ کیا ریزلٹ نکلتا ہے کیونکہ کچھ میدے میں بھی فرق ہوتا ہے بچوں کے لیے کچھ چوکلیٹ سیرف اور جی لیا تھا یہ کچھ برطن کا مجھے بوش رہا ہے میں جب بھی جاتی ہوں مجھے جو مل جائے میں لے لیتی ہوں لیکن آج کل مجھے نہ ہسٹا سے کچھ اچھا نہیں مل رہا تھا جو ملا میں نے لے لیا مجھے یہ باولز بہت سویٹ لگے بہت کیوٹ سے لگے تو میں نے لے لیے تو پلاسٹک باولز کی بھی مجھے ضرورت تھی تو مجھے اچھا لگا میں نے ایک بڑا والا لیا اور دو چھوٹے پیسز لیے تھے مزید انشاءاللہ جاؤں گے تو میں اور مزید بائے کر لوں گی تو جی آپ کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگا پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے آپ میں اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ